کفر کی ان دھمکیوں سے ہمیں کبھی تیتے نہیں ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اج میرے کا خواجہ بچا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان چھوڑ دیں ارے کچھ سمجھ میں آرہا ہے نا بولو باؤنڈری بہت چھوٹی زی ہے چوے چھکے لگ نہیں سکتے کہیں کہیں کٹ کروں گا اگر کوئی کائچ نکلے تو سمجھ میں آرہا وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم بتاؤ بھوت کے در سے مکان چھوڑ دیں ہم مولانا نسیم صاحب صلی اللہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم بتاؤ بھوت کے در سے مکان چھوڑ دیں ہم اب اس مقام پہ ہاتھوں کے عابلے رکھیں بہار کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دے ہم بہار کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دے ہم چار مصرے اور سنگی آخر ہندوستان کا سچا وفادار کون آج کل تو ساورکر کی اولادیں بھی کہتی ہیں کہ ہم وفادار ہیں ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں پریشان مت ہوئیے گا یہ مائے جو ہے نا سیطان والی نہیں اس مائے میں پوری قون شامل ہے ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں قبروں سے پوچھ اصل زمیدار میں ہی ہوں قبروں سے پوچھ اصل زمیدار میں ہی ہوں دریہ کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا ہے سمجھ رہا ہے بڑا معقول انتظام ہے بہانے کا گنگا جمنا رابطی سرزو گھا گرا دریہ کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا مٹی میں مل کے مٹی کا حق دار نہیں ہو مٹی میں مل کے مٹی کا حق دار مہین چار انسے در آؤ سنیے آپ کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ جائیں گے کہاں تک ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں پوئے تھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا ہمیں چھوئے تھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر ذہنیت یہی رہی اگر ذہنیت یہی رہی تو مجھے یہ در ہے کہ اس صدی میں اگر ذہنیت یہی نہیں تو مجھے یہ در ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا حضرات کامہ اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہندوستان بھارت ہے انڈیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہدایت دے رہے ہیں اللہ کی طرح متوجہ کر رہے ہیں اور نبی چاہتے یہ ہیں کہ عمر ایمان لے آنے مگر سمجھاتے سمجھاتے عمر کے بھیجے میں یہ بات نہیں ہوتا تو جانتو میرے آقا نے کیا کیا عمر کو اسلام کے لیے اللہ سے مانگ لیے عمر کو اسلام کے لیے اللہ پھر مانگا مگر کرم دیکھو رحمت اللیل عالمین کا کہ ہم ہندوستانیوں کے لیے خاجہ غریب نماز اس کو عطا فرما دیا خاجہ 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 افنق رہی ہندوستان حضرت خاجہ مہینو دین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ دلی کی زمین پر تنہا نہیں ساتھ میں چالیس اولیاء اکرام قطب الدین پختیار ایک کاکی جیسی ذاتے کے رہی تھے جن کے لوگ شہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے خاجہ غریب نماز پر ماتے ہیں ساتھیوں مسلح بچھاؤ دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لست حاصل کرنا چاہتی ہے فقیروں اور درویشوں پر مسلح بچ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدہ بلند ہوئی خدا کی کبری آئی اور پڑھائی کا اعلان ہونے لگا مخبیروں سے برداشت نہ ہوا حاکی میں دلی کو خبر دے دی کہ فقیر آیا ہے اور اس کا کچھ اندازے زندگی اس طرح ہے اگر دلی میں ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور میں کون ایسا ہے جس کو اپنی کرسی سے محبت نہ ہو ہمارے ملک کے نیتہ تو جنتہ کی لاشوں پر کرسیاں رکھتے ہیں اس سے بھی برداشت نہ ہوا پوری فورس بھیجا کہ جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کر لاؤ یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لائیا یہ کس کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنا ہے جو بھارت کی زمین پر انسانیت اور مانوطہ کا پاٹھ پوہا میں آیا ہے کمانڈر قریب نواز کے قریب آگیا ساتھیوں سے بولا ٹھائرو شکلے دیکھو چہرے دیکھو انڈیا نہیں ہے باہر سے آیا وہ سمجھ رہے دیکھیں باہر سے آئے ہیں تو بھارت کی زمین میں نہیں آئے ہیں مگر ان نادانوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے نہیں آیا تھا وہ تو مصطفہ کا دین لینے آیا تھا سب قریب آگئے ہیں کمانڈر کہتا ہے چہرے دیکھو حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے یہ تو درشن کرنے کی چیز کہا بابا ایک بات بتائیے آپ آئے کہاں سے ہیں آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے چلنا بہت اچھا لگتا ہے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے چلتے ہیں تو نگا نیچی رہتی ہے کھاتے ہیں تو دسترخان لگا رہتا ہے ایسے کلچر کے لوگ ہمارے وطن پہ نہیں رہتے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو میں دینِ مصطفیٰ کا پوین ہوں اور مدینہ الرسول کا مسافر ہوں پوری دلی سمجھ گئی کہ جب آنے والے مہم الدین کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت اللہ العالمین کا جواب کاؤن لائے کہا بابا ایڈمیشن فیز کتنی ہے کہا کچھ نہیں زبان اور دن ایک کرو پڑھو کلمہ لا الہ جب آپ لوگ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب بھی سب مشرف بھی اسلام ہو گئے خواجہ غریب نواز نے دلی کی ذمہ داری کتب الدین بختیارے کھاکی کو سوپ دی اور آج میر کے لیے روانہ ہو گئے پوری حیات قیبہ میں خواجہ مہن الدین چشتی نے نوے لاکھ لوگوں کو گھر واپس کر لیا نوے لاکھنا گھر واپسی ہو گئی میرا جملہ بڑی اہلیت کے ساتھ سننے ہیں بھارت میں جو اسلام ہے دار علوم احسانیہ نوریہ جس اسلام کا پابند ہے یہ علماء مشاہد انتظامیہ کمیٹی جس اسلام کے پیروکار ہیں وہ اسنار ہمیں بادشاہوں سے نہیں ملا راجاؤں سے نہیں ملا مہراجاؤں سے نہیں ملا اکبر جیسے اکفر سے نہیں ملا بابر زہیر الدین سے نہیں ملا ہمائیوں سے نہیں ملا جس اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں وہ اسلام بادشاہوں سے نہیں ملا فقیروں سے ملا ہے درویشوں سے ملا ہے ولیوں سے ملا ہے عاشقان مصطفیٰ یہی وجہ ہے پوری دنیا میں ستامن ممالک ہے مسلمانوں کے مگر جو دار علوم سلام کا نظرانہ بھیجنے کی سعادتیں ہیں ہندوستان کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو حاصل آئی ہیں میشت آپ تمجھے بھیجے ذرا سے سنگلہ خوادیوں میں جا کر آج آپ چلے گے ہندوستان کے اکثر حصے میں مدار ٹیگری مدار چھلہ کہتے ہیں مہاراست والے تو چھلہ کے باتے ہیں مدار نگر یہ زندہ شاہ مدار کا وہ دور تھا گلیوں میں کونچوں میں راہوں میں گھوم گھوم کے بھارت میں اسلام پہنچاتے رہے ہیں خواجہ مددین چشتی نے نہ جانے کتنے جادو گروں کا مقابلہ کیا نہ جانے کتنی بڑی سی وڑی طاقتوں سے تکرائے اور بھارت کے ہر حصے میں اسلام پہنچاتے ہیں اس لیے میں ہمیں کہا ہوں اسلام اس بھارت میں پھائل آیا خواجہ حریم نواز میں قدب الدین مصفیار کاکی نے مہبوبہ الہی نے سابیل حمیلی نے زندہ شاہ مدار نے واری سے بھیوہ مگدوم کے چھوچا مگدوم جاج مو نصور الدن چراندہلوی شاہ جمال اللہ رامپوری منور علی شاہ الہبادی شاہ فدین یحیٰ مولیری علاو الحق پڑھوی عرشتی سراج الدین مگدوم ماہین بابا بہہودین بابا تاج الدین مگدوم شامینہ سید سالار مسعود غازی شرکار مہرہ را نوٹ کرو بھارت میں اسلام پہلایا ان بزرگوں نے آئے اور بچایا امام احمد رضا نے آئے سبان اللہ سبان اللہ شکار اے تبیر بھارے رسالت رسال اللہ اسی لئے تو میں سمجھاتا ہوں پورے ملکی کی کانفرنسوں کو میری پیاری قوم ان مجاوروں مولویوں کی چکر میں نہ پڑھو بولو اور یہ تائے کریں لوگ کہ بھارت میں اسلام پھیلاتے والے نہ خاجہ غریب نماز کو بھولیں گے اور نہ اسلام بچانے والے عالی حضرت کو بھولیں سبان اللہ سبان اللہ مہترم سنا میں یہ کرام توجہ کی اور اپنا ذہن حاضر رکھیں اس ہندوستان سے ہم ایسے ہی محبت نہیں کرتے اور یہ تو مدرسے کا جلسہ ہے یہاں ایسا پڑھایا گیا ہے ان بچوں کو ایسا سمجھایا گیا ہے یہ اساتحہ رات کی منت پشکت کر رہے ہیں آج ہمارا سارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھائی میں پیچھے ہیں ہمیں پڑھائی میں آگے آنا چاہیے پڑھائی ہی منزلوں کو ٹائے کرنا چاہیے میری بات سنو عربی مدرسوں سے الحمدللہ ہم بہت مطمئن ہیں میں پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں ہر قصبے ہر شہر میں مدرسے ہیں دین ڈیفیکٹری قائم ہے امام معزین حافظ قرآن نکل رہے ہیں اب تھوڑی سی ضرورت ہے مسلمانوں دنیاوی تعلیم میں بھی آگیا ہوں اپنے بچوں کو آئی ایس بنائے پی سی ایس بنائے ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے ضروری دین کی تعلیم بھی دو اور کیوں بنائے اگر ایک آدمی کے بھی میری بات سمجھنے آگئی تو جلسہ کرانے کی محنت اصول ہو جائے گی اس لیے بنائے کہ آج تمہاری پوزیشن جانتے ہو خاص طور تو اتر پردیش میں کیا ہے مسلمانوں کی تمہاری کوئی قیمت نہیں رہی لوگ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا اوٹ نہیں چاہیے بولو ایک وقت تھا تمہارا اوٹ فیصلہ کون ہوتا تھا بیلنس میں رہتا تھا اب ہماری تمہاری حیثیت یہ ہو گئے کہ اس اوٹی کی کوئی قیمت نہیں اور جب جمہوری ملک میں اوٹ کی قیمت نہ رہے تو انسان بے آبرو ہو جاتا ہے انشان بے مدن ہو جاتا ہے انشان بے وقار بن کے رہ جاتا ہے اب اس عظمت رختہ کو واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ تم تعلیمی میدان میں کود پڑھو مسلمانوں علمی میدان میں کود پڑھو اور میرا جملہ یاد کرو اور اہم جملہ ہے طلبہ کو نظر کرتا ہوں خاص طور سے کہ اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ جب اتنا پڑھو گے نا تو عبدالکلام تم ہی بنائے جاؤ گے صدر جمہوریہ کی شکل میں تم ہی نظر آو گے اگر ڈاکٹر آئی ایس پی سی ایس انجینئر بن گے تمہارے دروازوں پہ پھر میلہ لگنے لگے گا لوگ بھی تمہیں آواز دینے لگیں گے اپنی عزتوں کو اگر واپس لانا ہے تو تعلیم کے ذریعے لاؤ مگر یہ مسلمانوں کے بچے انٹر تک جاتے ہیں اس کے بعد بھولاٹی کھا جاتے ہیں بندر کی طرح نیچے چلے کھیچتے کھیچتے انٹر تک جائے گا تاکہ اکثر کو فیل ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں ماں نے پوچھا باپ نے پوچھا کیا ہوا کیا کیا بتاو ہے ماں فیل ہو گئے کیوں بیٹھوں پڑھتے تو تھے اب دیکھو کیسا بے اقوب بنا رہا ہے بچہ گھر کہہ رہا بڑھتے تو تھے لیکن ماں ہم مسلمان ہیں نا دیکھا کیسی نفرت پھیلا رہا ہے گھر ارے مسلمان ہیں تو تو فیل کر دیا جائے گا یہ چھوٹ ہے بکما سے گلک ہے انٹر کا امتحان تیرے نام سے نہیں ہوا ہے رول نمبر سے ہوا یہ کمپٹیشن کا جور ہے جتنی محنت کرو گے جتنی ترقی پاؤ گے فیتنے اور نفرتیں مت پھیلا ہو پڑھائی میں اتر جاؤ پڑھائی کے لیے محنت کرو روٹی کمڑا مکام کا شوق کم کرو اور بچوں کو پڑھانے کا شوق ارے بولو بھائی بڑا آتا وہ پرانی سوچ جو دماغ میں تھی نا اس کو نکالو بھرواری والوں کی سوچ میرا خیالے نکلنے کو تیار نہیں ہے پچیس سال پہلے میں نے جتنے بڑے مجمے کا جلسہ چھوڑا تھا پچیس سال کے بعد یہ اپتہ ہی مجمہ ملے پورانی ایک سوچ ہے اس کو نکالو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا تو گاؤں میں لوگ کہتے تھے ارے جاؤ کہاں جا رہے ہیں اسکول پڑھنے جا رہے ہیں پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا نوکری تو ملے گی نہیں یہ بھود بیٹھایا گیا تھا منصوبے بند طریقے سے کہ نوکری تو ملے گی نہیں جاؤ آپ اس کیا کرو کام سیکھ لو جوتا کا چپل کا گھڑی کا پڑھائی سے کیا فائدہ ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سو پائنٹیس کڑھور کا ملک ہے اور نوکری اس وقت کتنے لوگ کرتے معلوم ہیں تقریباً چھے کڑھور تو کیا پورا ہندوستان نوکری ہی کرے گا مسلمانوں تم نوکری کیوں ڈھونڈ رہے ہو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہو روح زمین پر اللہ کی پسندیدہ بندے ہو تم نوکری کرنے نہیں آئے نوکری کے چکر میں نہ رہو بلکہ یاد رکھو علم و نور علم روشنی ہے اور جہالک انہیرا جہالک کو مکا دو تاریخیوں کو مکا دو اور علم کی روشنی حاصل کرو جب روشنی میں آ جاؤ گے تو اس کے ذریعے نوکری بھی ہے اس کے ذریعے سرویس بھی ہے اس کے ذریعے تجارت بھی ہے اس کے ذریعے سماج کی خدمت بھی ہے سب کچھ تمہیں نصیب ہوگا لیکن تھوڑا سا اپنے ذہن کو بدلو آج یہ پانچ بچے جن ماں باپ نے ان کو فقف کیا اور دارو نوریہ حسانیہ آئے محنت کیا مشکت کیا غالباً اس میں دو بچے علم تین بچے حافظِ قرآن یہ معمولی بات ہے ایک ماں جب اپنے بچے کو گھر سے رخصت کرتی ہے نا اس ماں کا کلیجہ پھڑ جاتا کہ میرا نورِ نظر میرا لختِ جگر اس سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ماں باپ صرف اس لئے لاکھِ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو میرا بچہ حافظِ قرآن بن جائے گا عالمِ دین بن جائے گا اور واقعی ان کے درجے اتنے بلند ہوتے ہیں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے بھرواری والوں سمجھو میں کہتا ہوں ان مدرسے والوں سے پیار کیا کرو پیار کیا کرو ان سے محبتیں کیا کرو یہ محبت کی چیزیں ہیں اوہ نظرانہ نہیں دینا چاہتے مت دو پیچھانی دینا چاہتے مت دو مگر کم سے کم اتنا تو کیا کرو اگر داراللہ محسانیہ نوریہ کا کوئی تالیبیل میں مل جائے اور کوئی استاز مل جائے تو اس کو دیکھ کے مسکرہ دیا کرو تو تمہیں صدقے کا سوام نہیں جائے مسکرہ تو سکتے ہیں ان سے دیکھے پیار تو کر سکتے ہو نہیں بلکہ گھوئر گھوئر دیکھتے ہو کہ اچھا گاڑی سے جا رہا ہے بین بیلن چل رہا ہے یہ تو علاقے بھر کا اس اطراف کا پہلا مدرسہ ہے تو میں معلوم ہے سن سکریٹ کے نام پر سکول اور پالیج کے نام پر کتنے لوگ باڑیوں سے بھوم رہے ہیں جن کے مدرسے وجود میں نہیں ہیں کسی کا مدرسہ اور کسی کا اسکول بورے میں اور کسی کا اسکول جھولے وہاں تو آنکھیں نہیں دکھاتے ہیں یہاں آنکھ دکھا رہے ہیں ان سے محبت کرو بولو محبت سے سوہا ان سے پیان کیا کرو جب یہ نظر آئے تو انہیں محبت بھری نظر سے دیکھا کرو اپنے بچے کو کوئی وقف نہیں کرتا مدرسے میں جلدی سے جا کر بڑی ہمت ہوتی ہے دیکھو یہ وہ بچے ہیں جن کے ماباپ لائے اور یہاں چھوڑ گئے آج ان کے شروع پر صافہ باندھا جائے گا اب ان کا درجہ اب ان کا مقام اتنا برند ہوگا اتنا برند ہوگا کہ اگر یہ صافہ باندھیں اور آنکھ کھول کے مسلح پر کھلے ہوں گے تو دنیا کہے گی نائیڈے رسول اللہ ہے اور اگر آنکھ بند رکھ کے گوشہ نسی ہو جائیں گے تو دنیا کہیں گے یہ تو ولی اللہ ہے تعلیمی انقلاب لاؤں مسلمانوں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں میں پڑھائی پر زور اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اپنی قربانیہ یاد نہیں آپ کو اپنی قربانیہ یاد نہیں آپ کو معلوم ہے اس بطن کے لیے آپ نے کتنی قربانی دی ہے بولو یہ تمام قلبان رکھے ہیں میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کور سے چنو یہ ہندوستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا یہ بھارت ایسے نہیں آزاد ہوا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے دوسرے لوگ ایسا حضورت جناتے ہیں کہ آپ بلکل کنارے ہشکے میں کھڑے ہوتے لگتا ہے بھارت کے گرائے دار ہیں کیونکہ آپ یہ اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا آئے شہیر یہ آزاد نہیں ہوا ہماری ماں پیرا ہوئی تب بھارت آزاد ہوا ہمارے بچے یقیم ہوئے ہیں تب ہی مستان آزاد ہوا ہے اللہ ماں فضل حق خیر آبادی وہ کون نہیں جانتا انہوں نے مدرسے کی چکائی میں بیٹ کر انگریزوں کے خلاف فتوہ جہاد سادی فرمایا تھا تب ہی ہندوستان آزاد ہوا میں اس لئے کہتا ہوں سنو ہی نورما کے بیانات سنو کرو آج تم کو آسانی سے کوئی کہتے وہ مدرسے سے تو آتنگ واد پھلتا ہے تو کہو گے اچھا معلوم کریں گے تو بات غلط ہے اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا جس وقت علامہ فتل حق خیر آبادی نے کان کھول کر کے میری باتیں سن لو انگریزوں کے خلاف فتوہ جہاد صادر کیا تھا تو کہاں سے کسی یونیورسٹی سے کسی کالیس سے نہیں کسی مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کر لکھا تھا جو فتوہ لکھا تھا مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر لکھا تھا اور قرآن کی روشنی میں لکھا تھا اسی لئے میں کہتا ہوں اگر بھارت میں قرآن نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا یہ سب قرآن کی برکر سے انگریزوں کی گلامی سے ہمیں آزادی ملی ہے اچھا دیکھو ذرا سا سمجھنا اللہ پیار سا مدرسے اگر آتی گواد کی اٹھے ہیں تو پیارے بھائی ایک بات بتاو چلو محمود بھائی آپ میرے ساتھ چلیئے کان پھر لے چل سا ہوں جامعہ اشرف المداریز گدیان اور وہاں رامہ دیوی بہت بڑا چورہا ہے پانچ کیلو سیب خرید لے گیے کہ ہاشتل چل رہا ہے تو بچوں کو سیب کھلانا ہے چلیئے کسی روم چلیئے ہمارے ہاشتل پانچ کیلو سیب لے گے چلیئے بچے بہت ہیں تو ظاہر کہتے پانچ کیلو میں تو ہوگا نہیں اب آپ صرف اتنا سوال کر دیجئے یہ تو مثال دے رہا ہوں کسی مدرسے چلے جائیے اور ہاشتل میں رہنے والے طلبہ سے یہ کہیے بچوں ایک چھوری لے آؤ ارے چھوری سمجھتے ہو رامپوری اب سمجھ چاکنیا کسی بچے سے سوال کرو ہاشتل میں یہی دارو محسانیہ میں جب ایک چاکو لاؤ یہ سیب کٹنا ہے اور بھکے بنا کے تمہیں تقسیم کرنا کاری اکبر صاحب پوری گارنٹی ہے کہ ہاشتل چھوری نہ ملے گی بتائیے ایک چھوری نہیں ملے گی ان طلبہ سے پوچھنے دورہ ایک چاکو نہیں ایک چھوری نہیں ابے جو قوم پھل کٹنے کے لیے چھوری نہ رکھتی ہو وہ ہاتھ میں ہتھیان کھائے گی کبھی کبھی آئیسی ڈال ملتی ہے کہ ضرورت پڑھے تو وضو کر لو یہ سیدھا سادھا کھانا کھانے والی قوم ہتھیان کھائے گی نوٹرکو عربی مدرسوں کی برکت سے انگریزوں کے چنگل سے بھارت کو آزادی نہیں اور علامہ فضل خیر آبادی کو انڈوان جزیرے میں جا کے تیت کر دیا گیا تو جانتے ہیں آپ علامہ نے انگریزوں سے کہا تھا یہ سب باتیں یاد کو طلبہ کو خاص طور میں ذکرتا ہوں علامہ نے کہا تھا انگریزوں ایک کلم دے دو ایک کاغذ دے دو میں اپنے پیاری وطن ہندوستان کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں انگریزوں نے کہا تھا علامہ صاحب یہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے جو کاغذ اور کلم دے دیں یہ قید خانہ ہے نہ کلم دیا جائے گا نہ کاغذ اس وقت اللہ ما فضل خیر آبادی نے کہا تھا ارے نانو سرو تم فضل حق کے حوصلے کو ختم نہیں کر سکتے کلم مت دو کاغذ مت دو فضل حق اللہ کا فضل ہے اس لئے کہ میں کوئلہ کو کلم بنا گا اور کپڑے کو کاغذ بنا گا اور جس وقت اللہ خیر آبادی کے گھر کے لوگ ملقات کے لئے جزیرے میں گئے تھے اس دن جیل سے ان کا جنازہ نکل رہا تھا یہ وہ مجاہد آزادی تھا تو بھارت کے مٹی پر قربان ہو مفتی اینایت ایمنز کا قربی وہ کون نہیں جانتا جس وقت کالے پانی کی سزا دعا مولانا سید کافی مراد آبادی کو جب مراد آباد کے چورہ پر انگریزوں نے فانسی کے پھندے پر لٹکایا تھا اس وقت تعالی حضرت فازل بریل بریلی میں فرما رہے تھے اے لوگو سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خون حاشمی موجزن تھا لوگ وطن پر قربان ہو جو اپنے ملک پر قربان ہو گیا یہ مجاہدین آزادی الحمدللہ کس اچھے عقیدے کے تھے مولانا حسرت مہانی کو کون نہیں جانتا وہی ہے جو کہے گئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے آلہ مراد غریب انسی بر لانے آلہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا اے لوگوں ڈاکٹر اکمال کی شاعری نے لوگوں کو قرآن تک مہچایا ہے مگر فازل بریلوی کی شاعری نے لوگوں کو صاحب قرآن تک اور نوٹ کر لوگ یہ جتنے علماء تھے انگریزوں سے جنگ لنڑ رہے تھے سم مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اور الحمد للہ سب سنی سہی لقیدہ اور جماعت اہل سنت میں سے تھے لیکن علماء سے جب 26 جنوری کا موقع آتا ہے 15 آگست آتا ہے تو اردو اخبار کو کوریج کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلم نیوز ہم لکھتے ہیں اور ہم آپ خاموش بکے رکھتے ہیں دیابنہ کیا کرتے ہیں وہ ان مولویوں کا ذکر اخبار میں پیش کرتے ہیں جو مولوی انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے ان کو مجاہد آزادی بتاتے ہیں اور ایک سنی بیچارہ اگر کئی تھوڑا اخبار میں دکھنے پڑھنے لگا تو پوچھو مت اپنے سنی ہی اس کا جی نہ مشکل کر دیں کوئی کہے گا فوٹو کا شوق بہت بہت کوئی کہ سار روز اگر میں چھپنے کا شوق بہت ہے ایک مرتبہ لکھنے کا شوق آپ اپنے دل میں پیدا کر دیکھو یہ کیسا درد ہے ہر مور پہ جواب دکھتے رہو گے میں ارز کروں گا علماء کر سے جب ایسا کوئی موقع آیا کرے تو آپ بھی اپنے ہاتھوں میں تلم اٹھا لیا کرو اور بھارت کی اس تاری کو لکھ کے ثابت کیا کرو کہ الحمدللہ ہندوستان کے لیے کل بھی ہم سنی مسلمان ہر طریقی قربانی بنے کو تیار تھے اور یہی سب پرابلہ ہے اور جب کوئی اگر راستے میں آدھیکاری کئی مولویوں سے پھوچھ لیتا تو کہتا ہے دیکھیں صاحب وطن کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جائے اور میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر میری تقریر لوگ سننا ہیں تو بہت کان کھول سن لیں دیکھو وطن سے کتنی محبت سبق کی طرح میں پڑھا رہا ہوں پندرہ آگاز سن ونیس سو سی سی تالیس کب یاد رکھ نا یہ وطن کی آزادی کی تاریخ ہے پندرہ آگاز سن ونیس سو سی تالیس کو اب بڑے پیار سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہماری قربانیہ اس ملک میں کیا ہیں کیسے ہیں تو یاد رکھنا یہ کھٹیا تصور اپنے دیماغ سے نکال دو ہم بھارت کے قرائے دار نہیں ہیں ہم بھارت کے حصے دار ہیں زمین دار ہیں حق دار تو پندرہ آگاز سن ونیس سی سی تالیس کو ہندو ستودان آزاد ہوا ہے لی دن بارہ ربی تو شمع کے دن سارا جہان آزاد ہوا میرے نبی کی تشریف آوری سے پوری کائنات کو آزاد ہوا یہ پوری دنیا آزاد ہوا ایک منتیجے پہ لیا آیا آپ کو اب بڑے پیار سے مجھے بتاؤ یہ آزادی کا حق کم ملا جب تھرنا کیا پرترشن کیا پارلیمنٹ کا گھراؤ کیا تبھی تو حق ملا حکومتیں حق دیتی کم ہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اسی بھارت کی نہیں جب ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیگ کی طرح حق مانگو تب حق ملتا ہے جب ان کے سامنے مطالبہ کرو تب حق ملتا جب ان مگر قربان جاؤ اس رحمت اللی العالمین پر میرا رسول مکہ اور مدینے کی چٹائی پر جلوہ گر ہے نبی کے سامنے نہ کوئی دھرنا ہے نہ پردرشن ہے نہ نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی اپیل ہے مگر اتنے مہربان ہیں پیغمبر اس سماج مجھ مستفی 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 ارے نوٹ کرو وہ بیٹیا جو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی ان کو زندگی کا دی رہ ہے سماج کی وہ بیوہ اور جسے منحوس سمجھا جاتا تھا اپنا پہلا نکاح بیوہ سے کر کے بیوہ کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ اچھا دیکھو ذرا سار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمایا گیارہ شادیہ فرمای توجہ کیجئے گا حضرت خیق خدیجت القبرا حضرت آئیشہ سٹیکہ حضرت سودہ حضرت ام سنمہ حضرت ام حبیبہ حضرت حفظہ حضرت زینب زینب بنت خزیمہ حضرت میمونہ حضرت جوہیریا حضرت صفیہ پہلا نکاح پیغمبر نے بیوہ ستیہ تلقبرا سے کیا نوٹ کرو بیوہ سے نکاح میرے رسول نے کیا تاکہ میری امت بھی بیوہ اور جو سے نکاح کرنا سنتِ رسول بن جائے رسول اللہ نے کماری آئیشہ ستیکہ سے نکاح فرمایا تاکہ میری امت کے لئے کماری بیٹھوں سے نکاح کرنا سنتِ رسول بن جائے اور پیغمبر نے متلکہ سے نکاح کیا تاکہ میری امت کے لئے متلکہ طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنا سنتِ رسول پیغمبر نے ہر محاص پر حقوق عطا فرمائے بولو پوری توجہ ہے نا ارے تو زندہ تو زندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کو حق عطا فرمائے انسان تو انسان میرے پیغمبر نے چانوروں کو حق عطا فرمائے یہ باتیں کیونہی یاد کرتے ہیں اپنے نبی کی آج بتاؤ پانی بچاؤ پون بون بچاؤ حکومتیں پانی بچا رہی ہیں ماہرین لکھتے ہیں کہ دوہزار تیس آ گیا پانی پینے والے پانی کی کمی ہو سکتی ہے لگتا ایسا ہے کہ پچھلی جنگ جو ہی ہے تیل کی وجہ سے کہیں اب پانی کی وجہ سے نہ ہو جائے پانی بچاؤ زور دیا جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ حکومتوں کا کام ہے کی پانی بچا میں ارے مسلمانوں اپنا سبت بھول گئے چودہ سو سال پہلے تمہارے پیغمبر نے کہا تھا فضول خرچی حرام ایک کچھرا فضول پانی نہ بہانا اب مجھے بتاؤ اگر ایک لوٹا پانی میں کسی کا وضوع ہو جائے تو دوسرا لوٹا فضول بہانے کی اجازت نہیں ہے بولو نا دوسرا لوٹا فضول بہا سکتے ہو ارے بھورا لوٹا چھوڑو ایک کترہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے ایک کترہ یہ مدرسے کے بچے سن لیں اسے زیادہ فضول پانی کوئی بہاتا ہی نہیں ایک کھول کے جائے گا پائپ میں تو انتظار کرے گا دوسرا جو کھولنے آئے گا وہی بند کریں بچوں تم سے بھی حساب ہوگا بلا ضرورت لائٹم جلاو بلا ضرورت پنکے چلتے ہوئے چھوڑ کر کے مجھاو یا ساتھ ازا سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے لیکن تعلیمی تو تعلیمی ہوتا ہے مگر پچوں کو اپنے اندر انتلاب لانے کی ضرورت ہے اپنے اندر صدار پیدا کرنے کی ضرورت ہے میں کہہ رہا تھا ایک کترہ فضول پانی بہانے کی اجازت میں ہی ہے ارے بکا دو امریکہ کو سمجھا دو برطانیہ کو اسرائیل کے گنڈوں کے دنوں دماغ میں ہوتار دو بھورت کی جمہوریت کے ماتے پر جب رکٹی کا لگانے والے کو سمجھا دو جو اسلام ایک کترہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہ دے وہ اسلام کسی کا خون بہانے کی کیا اجازت دے اسلام تو رحمتوں کا مذہب ہے اسلام تو برکتوں کا مذہب ہے اسلام انسانیت کا مذہب ہے مانتہ کا مذہب ہے اسلام آہینسا کا مذہب ہے اب ایک بات اور بتا دوں دیکھو توجہ ہے نا پھلے مجھے بتا ہم نین تو نہیں آ رہی یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام صرف حکومتوں کا نہیں ہے یہ پالیسی اسلام نے بنائی بولو اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا تم حفاظت کرو میدان پیڑ لگاؤ درخت لگاؤ ہماری چیزیں دوسرے لے گئے جانتے ہیں پیڑ لگانا اسلام میں کیا ہے پیڑ لگانا صدق جاریہ ہے ارے بولو سبحان اللہ اگر یوپی گورنمنٹ کہہ دے مدرسے والوں پیڑ شریف پیڑ لگاؤ تو سمجھیں گے کہ یوپی گورنمنٹ کا کام اب یوپی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے چودہ سو سال پہلے یہ بات تو تمہیں اسلام نے سمجھایا یہ کیا کرو جب پیڑ تیار ہوگا اور اس کے سائے میں کوئی مسافر بیٹھے گا تو تمہارے مرنے کے بعد قبر میں اللہ تمہیں سواب عطا فرمائے اگر پھلدار جنگ جنگ دیا تو کوئی بھی پھل کھائے گا دنیا میں سواب پہنچے گا تمہیں تب اس لئے باقیزہ مذہب ہے جو ہر طریقے کے راستے کو متعین فرماتا بہرحال دوستو میں عرض کر رہا تھا اور آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چانمروں تک کی حقوق بیان فرمائے ارے حق تو یہ ہے زندہ تو زندہ میرے رسول نے مردوں کا حق بیان فرماتے محبت سے بولو سبحانہ اب بیٹ تہلاؤ نا دل لگا کہ بولو سبحانہ ایک بار بولو یا رسول اللہ ایک تو مسئیبت اتنی آ گئی ہے پر سو رات میں تقریر کر رہا تھا اور اس سے دو دن پہلے ممبئی میں تھے تمام ممبئی کی علماء شریف تھے تو میں نے گا بھئی پہلے کیا بتاویں ہم لو بڑی سکری قرارداد پاس کرتے تھے تو پبلک سے مطالبہ کرتے تھے قرارداد منظور ہے ہاں منظور ہے ہاتھ اٹھاتے کرو سب ہاتھ اٹھاتے تھے ہاتھ ہو جاتی تھی اب ہم نے کہ یہ بتاؤ اب ہاتھ تو اٹھوانے کا موقع نہیں ہوئی تھا سبحاناللہ ادھر والے سبحاناللہ بڑی امہ کی طرف سبحاناللہ امہ دل میں آئے تو بولو سبحاناللہ مجھے خالی احساس دلاؤ کہ ہم قیمتی باتیں سن رہے ہیں ہم بیدار ہیں اور ہم جا جائیں رسول صلی اللہ علیہ نے مردوں کو بھی حق عطا فرمایا بولو ایک دل مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے مرنا ہے بڑے سمجھدار لوگ کئی جلسوں میں نے پوچھا مرنا ہے مرنے کے نام پہ کوئی بولتا ہی نہیں اور جو جتنا زیادہ بھوڑا ہوگا اتتا ہی خانوش قابروں میں پیر لٹکا ہے کو جو بابا مرنا ہے تو لاتھی دھوڑے گا یہ مولوی کہاں سے مرنے کی بات اتنا کنفرم ٹی کٹ بس ڈیٹ نہیں معلوم مرنا ہے بس میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں جھنجوڑ رہا ہوں جس وقت روم نکلے گی ہمارا تمہارا لاشا آنگن پہ رکھا ہوگا سماج لو رہا ہوگا خاندان تڑپ رہا ہوگا اولادیں بے حال ہو جائیں آنسو پر آنسو میت کہاں رکھئے آنگن کتنے دیر ہوئے گا یہ زمانہ کبھی احساس کیا چار گھنٹ پانچ گھنٹ پھر مہلے اور خاندان کے سمجھدار لوگ آئیں گے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بچوں صبر کرو اللہ کی امانت ہے اس نے واپس لے لی لال نہلانے کا انتظام کرو نہلانے کا انتظام ہونے لگا اور جانتے گھروادوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا یہ تم کو معلوم ہو زندگی میں تو پوری زیبنگی سکھر جاؤ جیسے ہی روح نکلی چار پائی پہ لٹایا مہلے کے لوگ آ رہے مولانا رستم صاحب آ گئے پتہ نہیں آج اتنے گمسم کیوں ہیں یہ آگے تو آنے کے بعد یہ تھوڑے تمہارے گھر میں یہ کہیں گے کہ وہ عبداللہ بھائی کہاں ہیں ذرا دیکھنا ان سے ملقات یہ کہیں گے مٹی کہاں چنازہ کہاں میت کہاں تو گھر کا کوئی آدمی نہیں کہتا زبان سمال کے بات کرنا میت اور چنازہ ڈھونڈ رہے ہو عبداللہ بھائی سے ملنا تو بتاؤ نہیں گھر والے خود ہی کہتے ہیں آؤ مٹی یہاں رکھی ہے آؤ جنازہ یہاں رکھا ہے تم نے اپنے کو سمجھا کیا تھا تمہارے تو گھر والوں ہی نے تمہارے آنگل میں تمہارا نام بدل دیا کبھی اس کا احساس کیا گھر والوں ہی نے نام بدل ڈالا گھری میں بدل دیا جس کے نام تو گھر والے ہی بدل دیں کیا حقیقت مرنے کے بعد پانچ گھنٹے گذر گئے کہ نہلاؤ پٹرے میں لٹا پانی گرم کرو انتظام کیا اب جیسے نہلانے کا ارادہ کیا تو کپڑے ٹائٹ تھے ایک سمجھ دار شخص بولا کنچی لے لو کٹ دیں کیوں ارے اتارنے میں مردے کے جسم کو چھٹکا نہ چھٹکا وہاں اسلام تیرے قانون کو لاکھوں سلا جو اسلام ایک مردہ کو تکلیف نہ دیتا ہو وہ اسلام کسی زندہ کو نہ تکلیف دے گا کپلے کٹ دی گا نہل آیا گیا اب مجھے پیار سکھا ہو تین چادروں میں لپیٹے جاؤ گے اور ایسی چادریں ہوں گی جس میں جیب نہیں ہوگی دنیا میں پیدا ہوئے تو بر ہے نا اب کم سے کم جا رہے ہو تو تین چادریں ہیں مگر جیب نہیں ہے کچھ لے جاؤ گے یہاں سے کچھ جائے گا کچھ جائے نہیں اس کو اکھٹا کیے ہو اور جو جائے گا اس کی فکر ہی نہیں کر رہے ہو کتنے بڑے بدخل ہو جو جائے گا نہیں اس کے لیے ہر طریقے کی دشمنی کر رہے ہو جھوٹ فراد سے کام لے رہے ہو اور جو جائے گا وہ اکھٹا ہی نہیں کیا تیرے ساتھ تیری کوئی آدمی چاہے کہ میں موت سے بچ جاؤں تو بچ سکتا ہے بولو تو میری بات پیار سے سمجھنا بھائی موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو بچ نہیں سکتا جائے ایک فارمولہ بتاؤ کہ جس سے کوشش کرو بچ بچ سکتا تو اسے بچ کرو موت تو اپنے وقت پہ آئے گی ایک لمحہ تاخیر نہیں کرے گی اور رات دن کوشش بچ نہیں بچ ہوگے میں گارنٹی سے کہتا ہو موت اپنے وقت پر آئے گی ایک لمحہ تاخیر نہیں کرے گی اس سے بچ نہ چاہتے نہیں بچ سکتے سنو میں بتاؤ تم سکتے ہو تم جان نم کی آگ سے بت سکتے ہو کیوں نہیں بچ 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 نگیاں پھر ہی بٹ رہی کیا مدرسے میں آنے کا کوئی پیسہ لیا گیا شامیہ نہ لگا پانی کے انتظام کرسیاں بچ بچ ان کے دلوں اسے پوچھو مدرسی کے محمود بھائی کے تمیٹی کے بڑے ارمان اس کے سجائے آجل ساتھ لوگ آئیں اللہ کے نیک بندے آئیں اللہ رسول کا پیغام لے جائیں گے یہاں سے نیکیاں پھر ہی بٹ رہی ہیں آؤ نیکی لے جاؤ سرکار کی ناج سنو آؤ قرآن حدیث کا خرید رہے ہو گنا پیسے سے خرید رہے ہو یہ تو شادی کا موسم چل رہا تھا دیکھو درہ سرکار وہ دیجے چل رہا وہ باجہ چل رہا ہے بوڑھا باپ چہرے میں داڑھی اور ڈینسر پر پیسے لٹا رہا آج کل پیسے لٹانے کا محول آگئے گڑٹی پہ گڑٹی پھیک رہے امام کو پانچ ہزار دینے میں چھاتی پھٹ دی اور ناچنے والوں پر پچاس ہزار لٹا رہا پیسے پہ پیسے پیسے اور جانتے نوٹ کہاں سے لاتا ہے اسی دن ریزر رو بائنگ سے لے کے آتا ہے اتنا احتمام گناہ کرنے میں شکریہ دا کرنے کا موقع تھا اللہ نے تیرے بیٹرے کو دھولہ بنایا ہے کہاں حضرت ہمیشہ آپ کی سنتے ہیں آج رہنے دیجئے بعد میں بات کر لیں ارمان نکال لینے دیجئے میں نے کہاں یار ارمان کیسے نکال لے گا گناہ کر نادان اگر ارمان نکال نکال نا ہے تو کسی غریب بچی کی شادی کرا دیتا کسی یتیم بچے کے پڑھائی کا انتظام کرا دیتا کسی لاواریس کے لیے کھانے کا انتظام کرا دیتا کسی کے مکان کا انتظام کرا دیتا تیرے ارمان بجے ہو جاتے مگر نہیں دوستو میں کہنا چاہیتا ہوں کہ بدلو یہ سمع مزاج بدلو اپنے اندر تبدیل لاؤ دیکھ لو تمہارے گھر بانوں نے تمہارا نام بدل دیا اب ایک حقیقت سے پردہ اٹھانے جا کفن میں لپیڑ دی گئے کفن آنے یہاں گھوارا بولتے جنازے والی چرپے کیا بولتے گھوارا رکھے جاؤگے ارے اپنی زبان میں سمبھل چار پہم میں رکھے جاؤ ارے بولو نا اب بڑے پیار سے مجھے بتاؤ نا ادھلا کے سن سا ستھا کے رکھے تین چاندروں میں لپیڑ کہاں اٹھا کے رکھے گئے بولو میرا جملہ سنو چندے والی چار پائی میں یہ وہی چار پائی ہے مسجد کا امام کھڑ ہو کے کہہ رہا تھا چار پائی ٹھونڈ گئی ہے یہ وہی چار پائی ہے کبھی اپنی حقیقت پر غور کیا کہ مرنے کے بعد چندے والی چار پائی میں لٹائے جاؤ گے بڑا سے بڑا امیر کی نہ ہو دنیا کا کبھی اس نے یہ وسیعت نہیں کی ذرا سونے چاندی کی چار پائی میری بنوالے نہ مرنے کے بعد چندے والی چار پائی حضرات اپنے آپ سے بڑے پیار سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں ہماری تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جو کچھ حقیقت ہے وہ ہماری نیکی ہوں کی نیک آمال کی اچھائیاں کرو اچھائیوں کا پرچار کرو اچھائیاں فیلا ایک آخری بات سنگی بولو توجہ ہے نا محبہ سے بولو سبحان اللہ ایک آخری بات سنگی بڑی پیاری یاد آدی میں ارز کرتوں میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا پھر کسی موقع پر آوں گا لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں گا کیا سمجھانا ہے بہرحال انشاءاللہ اس آیت پر تو میری تقریر ادھار باقی اس آیت پر اگر دیکھ سننا ہی ہے میری تقریر تو پھر گوگل کر دیجئے اور اس آیت تقریر گوگل سے دیکھ لیکن یہاں پر یہ بات دیکھو ہمیں زندگی گزارنا کیسے مجھے یہ بیس نہیں یہ دوستو جائیں کہ اپنی بیوی سے شیئر کریں اپنے بچوں سے شیئر کریں اپنے بھائیوں سے شیئر کریں اپنے گھروانوں کو بتائیں مہلے مجھا گے صبح دھائی روپائی چائے بنا کر کے پیپر پڑھ کے مزاق نہ اڑھانا کوئی تم سے پوچھے رات جلسے میں گہتے ہاں یا جلسے میں گہتے کئیسا رہا مجھا آگیا جیم سے مجھا آگیا کئیسی تقریر کیا بہت بڑھ بڑھ کچھ تو بتاؤ وہ یاد تو نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں یاد کرو ایسی لاتے میں بتا رہا ہوں ان کو یاد کر کہ ہم کیا پیغام دے جلسے سے گئے سرکار صلی اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آخر نے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بچہ گھون ہو گیا پیغمبر دعا فرما دی تھی ابھی موجود تھے انہوں نے کہ یا رسول اللہ ابھی میں فلان جگہ سے آ رہا تھا تو ان کے بچے کو تمام بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا نبی قلعین صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں سرکار بچہ مل گیا سرکار انہوں نے خبر دے دی بچہ مل گیا جانو بچے کو لینے آقا فرماتے ہیں جب بچہ مل جائے گا تو کیا کرو گے کہاں رسول اللہ اس سے پیار کرو گا محبت کرو گا کلیجے سے لگا دیگا میرے دل کا پھل ہے رخصار چونوں گا لبوں کو چونوں گا پیغمبر میں پیار کروں گا میرے آقا کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں ایسا مت کرنا کہاں عرشو اللہ میرا بچہ ہے یہ تو میری فطرت ہے باپ کی شفقت ہے میرا دل مانے گا کہاں نبی فرماتے ہیں سب بچوں کے سامنے ایسا مت کرنا اسے گھر لیانا اور گھر لا کے خوب پیار جائے کیوں اگر تمام بچوں کے ساتھ نے اپنے بچے سے پیار کیا تو کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس یتیم کو اس کا باپ یاد آج اپنے باپ کو یاد رکھے نہیں رو نہ پڑے گھر میں آکھ محبت کرنا یہاں سے آقا صلی اللہ نے تعلیم کیا دی اے میری پیاری امار پوری زندگی کوئی ایسا کام نہ کر نہ جس سے